How to spot a mission کیسے پتہ چلے کہ یہ جو شخص میرے سامنے کھڑا ہے یہ جادوگر ہے یا نہیں ہے تو اس کے میں آپ کو کچھ بنیادی اصول بتا رہا ہوں یہ نوٹ کر لیں نمبر وان He asked you your name and your mother's name جو آپ کا نام اور آپ کی ماں کا نام پوچھے سوائے بینک کے وہ جادوگر ہے سی اے نائیسی والے پوچھتے وہ بھی جادوگر نہیں ہے ان کو چھوڑ دیں تو ان کے علاوہ جو بندہ کہہ رہا تھا میں علاج مالجہ کروں گا آپ ذرا اپنا نام بتائیں ماں کا نام بتائیں اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں سبحان اللہ اتنے کنفیوز ہوتے ہیں میرے پاس ہفتے میں کوئی چار پانچ تو کیس ایسے آتے ہی ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ میرے نام پوچھے بغیر ہی اپنا اور اپنی ماں کا نام بتا دیتے ہیں لوگ اتنے ٹیون ہو چکے ہیں کہتے سر اسلام علیکم سر وہ پرابلم ہے یہ وہ ہے سر میرا نام یہ ہے میں نے کہا جیس بہت بہت شکریہ سر میری ماں کا نام یہ ہے میں نے کہا میں نے پوچھا ماں کا نام ان کا نام جو بھی ہو آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث بتا دیں جہاں پہ آپ نے کسی سے اس کا اور اس کی ماں کا نام پوچھا کہ تمہارے اوپر رخیہ کرتا ہوں تمہارے اوپر دم کرتا ہوں پہلے بھی ماں کا نام بتاؤ جان لیں یہ شیعتین ہے یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں میں سے شیعتین ہیں جو ماں کا نام پوچھتے ہیں اور یہ اس کے پیچھے کیوں پوچھتے ہیں نام اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی سائنس سمجھا جاتا ہوں یہ بیسکلی آپ کے ساتھ ایک جن ہے آپ سب کے ساتھ ایک جن ہے اس کو قرین کہتے ہیں ہر بندہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا جن بھی آجاتا ہے اور یہ جن ہمیں اکساتا رہتا ہے برائی کی طرف اور اگر آپ ایمان میں سٹرونگ ہیں یہ ویک ہو جائے گا اگر آپ ایمان میں کمزور ہیں یہ سٹرونگ ہو جائے گا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے آپ نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے لیکن وہ مسلمان ہو چکا ہے تو یہ ہر بندہ کے ساتھ قرین ہوتا ہے یہ بیسکلی جن جو ہے نا یہ آپ کو زلیل کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے باپ کا نام بھولانا چاہتے ہیں کہ بچے کو نا بس ماں کے نام سے باپ چھوڑو کیونکہ ہماری لینیج اسلام میں تو باپ سے ہوتی ہے باپ کے نام سے ایڈنٹیفائی ہوتا ہے تو یہ اسے دباہ سے پھر یہ دو جو جادوگر ہے اس کا جو جن ہے وہ آپ کے جن کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے جادوگر نے بیسکلی شیطان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوتا ہے جو شیطان جن ہے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہوتا ہے ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کو آپ اس الومناٹی ورلڈ میں سنیں گے لوگ کہیں گے یہ ایسے الفاظ کہ I sold my soul to the devil I sold my soul to the devil which means کہ آپ کا یعنی جادوگر کا اور شیطان کا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کی بیسس پہ وہ جادو کرتے ہیں وہ کہتا ہے میں اس طرح اس طرح زلیل کرتا رہوں گا تم اس طرح اس طرح مجھے فیور کرو لیکن شیطان کے ساتھ پیکٹ کر کے سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوتا اس نے آپ کو انڈ میں آپ کے ساتھ برائی کرنا ہے جیسے وہ سٹوری آف برسی صاحب میں آپ نے سنا اینڈ میں وہ آپ کو زلیل ہی کرے گا آپ کو کہیں گے نہیں چھوڑے گا تو دوسرا کیا ہے آپ سے کوئی آپ کے کپڑے مانگے کہ اپنی جو سوٹی گارمنٹ یعنی جس پہ آپ کا پسینہ لگا ہونا تو کہتے ہیں جو کال رات آپ نے بیٹا کمیز بین نہیں تھی وہ والی کمیز لا دیں ذرا یہ ابھی علاج کرنا جا رہے ہیں آپ کا تو کوئی اس قسم کی اوٹ پٹانگ چیزیں مانگ رہے جان لو یہ جادوگر ہے نمبر تین کالا کواہ لے ہو کالا بکرا کالا دنبا کالی شری وغیرہ کالا کچھ بھی مانگ رہا ہو نا جانور پرندہ وغیرہ جان لو کہ یہ دین میں تو ایسا ہونی سکتا کہ آپ نے فرمایا کہ کالا بکرا ہی قربان ہوگا یا کالا کواہ لے کر یہ کہاں سے قربان ہو رہا ہے اللو لے کر آؤ اللو کے پنجے چمگادر کے فلانا یہ اس قسم کی چیزیں مانگتے رہتے ہیں ایک آنٹی تھی ای 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 آ ساری ایف ایلیوان میں انہی کہا کہ مجھ سے مارخور مانگ رہا ہے مارخور میں نے کہاں مارخور میں نے کہاں سے کہ میں نے مارکٹ میں دیکھا ہے مارکٹ میں نہیں مل رہا تو میں نے کہاں let's see what he says تو انہیں کہاں کے وہ دیکھا پتا کہ مارخور تو نہیں مل رہا تو کہتا ہے آپ اسے کہ نے مجھے دھائی لاکھ روپیے دیں میں آپ کو رینج کروا جاتا ہوں میں نے کہاں اس نے ساتھ والی دکان سے بکرا خرید کرنا مارخور کر کے اس نے زبا کر دے رہے اور کہنا جی آپ کا وہ کام ہو گیا تھا اس میں سے فروڈی یہ بھی بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد چوتھے نمبر پہ if he writes تعویز ask you to not open it or put it somewhere تعویز بھی میں ہنڈرڈز آف تعویز کھول چکا ہوں آج تک کچھ خیر کا معاملہ نصیب نہیں ہوا ہمیشہ یا تو اس میں آپ کو زائچے نمبر جو آگے بتاؤں گا زائچے نمبر بنے ہوں گے یا پھر اگر قرآنی آیات ہے تو کبھی کبھار وہ فلٹ سے لکھی ہوتی ہیں نجاست سے لکھی ہوتی ہیں کبھی کبھار قرآنی آیت دیکھنے میں لگ رہی ہوتی ہے اندر تو مرور کیا ہوتا ہے اور اگر چلیں آپ نے قرآن مجید بھی ہے let's suppose کہ چلو قرآن کی آیت ہے تو کیا یہی طریقہ سکھایا کہ قرآن مجید اپنے گلے میں ٹانک انسان گھومے اگر یہ تعویز چاہیے تو میں آپ کو اس سے بہتر تعویز جاتا ہوں آپ مجھ سے ایک یو ایس بی لے جائیں اس میں پورا قرآن دے دوں گا آپ کو اور حدیث کی تمام کتابیں اور یہ لیکچر کی ریکارڈنگ بھی ویڈیو لے جائیں تبرک کے لیے اور یہ آٹھ جی بی کی آٹھ جی بی سے اوپر ہی لے گا آٹھ جی بی کی یو ایس بی گلے میں ٹانکے پھریں انشاءاللہ شفاہ ہوگی ہمارے سٹال پر اویلیبل ہے بھی اویلیبل کرنے انشاءاللہ تو یہ ہمارا بزنس ہوگا سائٹ پر تو قرآن کا قرآن حدیث کی حدیث وہ تو بچارہ غریب آدمی ایک آیت لے کے گھوم رہا ہے نا آپ کے پاس تو پورا قرآن و حدیث ہے اگر آپ پر اللہ کی حفاظت نہیں ہوگی تو کس پر ہوگی پھر تو میں بتاؤں کہ یہ طریقہ بھی دو نمبر ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے امیجن کریں آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب سر میں درد ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں برائیم اربانی دو پتے پینڈال کے گلے میں ٹام لیں شفاہ ہوگی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کو جوتے مانیں گے کی نہیں مانیں گے تو قرآن کس لیے اردانہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ذکر کے لیے سوچنے کے لیے پڑھنے کے لیے فائم کے لیے تو تعویزوں سے برائیم اربانی پرہز کریں انشاءاللہ اور اگر ہیں تو اس کو ڈسپوز آف کرنے کا بھی طریقہ ہے جو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے اوکے نیکسٹ ریسائٹس انکلیر انکانٹیشنز یعنی ایسی چیزیں پڑھنا کہ فرکجامپل اس میں سے سورہ تکاسر کا بڑا شوق ہوتا ہے ان قوم دو پر سورہ تکاسر تو پڑھے گا یہ شروع میں تو سمجھا گیا یہ باقی کیا 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 آپ نے کیونکہ بس وہی بیٹا سمجھ لو میں پڑھ رہا ہوں یہ ایسے نہیں ہیں تو اکثر کا سورہ تکاسر پڑھیں گے کبھی کے بعد سورہ زلزال پڑھیں گے ازازل زلت الاردو زلزال ٹھیک ہے زلزلہ آگے پھر آگے کیا ہوا آگے کس 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 ختم تو جو بندہ اگر ایک بندہ کہنا ہے میں آپ پر دم کر رہا ہوں اول تو آپ دم اپنے پر خود کر سکتے ہیں اگر کوئی بندہ دم کر رہا ہے کہ سورت البقرہ کے دم کر رہا ہے سورہ فاتحہ کر رہا ہے تو اس کو پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے اونچی آواز میں پڑھنے میں کیا مسئلہ ہے پڑھ رہا ہے بڑھ یہ خسر پسر کیا کر رہے ہو انچا پڑھ رہا ہے مجھے بھی سنائید ہے تم کیا پڑھ رہے ہو کس کے نام لے رہے ہو تو یہ جو انکلیر پڑھ رہا ہے یہ بھی جان لے کے غرت کر رہا ہے پھر نمبر سیوہ اپنے اندھیرے کمرے میں رہنا ہے کسی سے بات نہیں کرنی سوشل آئیسولیشن میں رہنا ہے تو جو بندہ اکیلا ہوتا ہے اس پر تو شیطان لازمی آتا ہے تو یہ آپ کے اوپر پوزیشن کروانا چاہ رہا ہے ہی وانٹس ہیو تو گٹ پوزیشن کروانا چاہ رہا ہے نمبر ایٹ اپنے انسیس آپ کو تکوٹر پوزیشن کروانا چاہ رہا ہے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ واقعی میں پروسیسز ہیں جس کے ثرو یہ کام کرتے ہیں تو اب سوچیں ایک مسلمان پانی کو تین دن کیسے آدمی لگا رہا اس نے نماز نہیں پڑھنی گزو نہیں کرنا اس نے تو یہ کہتے ہیں نہیں آپ نے پانی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے نمبر نائن آسٹیو تو بری سمتنگ اندھیر گراؤن برن ایٹ ان فرنٹ اف یور گیٹ کہ یہ چیز مجھ سے پوٹلی لے جائے یہ اپنے گھر کے اندر نا اس میں چلکیں ہیں اس میں ہڈیاں ہیں یہ جا کے دفنا دے اس میں ناخون ہیں بال ہیں یہ چیزیں دفنا دے یا کوئی پتلا دے رہا ہے اس کو جا کے دفنا دے یا پھر وہ کہہ رہا ہے اس کو آپ نے شام میں آگ لگانی ہے اس کو صبح میں آگ لگانی ہے اس طرح کی چیزیں بتا رہا ہے یہ بھی دین اسلام نہیں ہے تو یہ میں بتا رہا ہوں یہ ویسے کومن سنس کی باتیں ہیں لیکن کبھی کے بارے انسان پر مسئیبت ایسی آئی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کی لوگ کی باتوں میں آ جاتا ہے صرف حلیہ دیکھ کے تو شکل سے اس کی داڑی چاہیے دنی لمبی ہو خاتون اگر ہیں پوپ پروپر ابایا ہجاب نکاب سب کچھ ہو اگر وہ یہ باتیں کر رہا ہے وہ جادو کر رہا ہے سمجھ رہا میری بات اچھا جی آخری چیز اس میں اگر وہ آپ کے بارے میں آپ کا پاسٹ بتا رہا ہے تو جان لیں کہ یہ بھی جادو کر رہا ہے اگر وہ اور ان میں سے کچھ ہے کیونکہ وہ آپ کے نا کرین سے انفرمیشن ڈاؤنلوڈ کرواتے ہیں مددب جن کو بھیج کے آپ کے کرین سے انفرمیشن ڈاؤنلوڈ کرواتے ہیں کیونکہ آپ کا کرین تو بچپن سے آپ کے ساتھ ہے تو وہ آپ کو وہ باتیں بتائے گا جو صرف آپ کے اور اللہ کے بیچ میں تھے اب امیجن کر رہے ہیں آپ کسی بابا جی کے پاس جا رہے ہیں بابا جی نے کہا بیٹا پرسوں رات کو آپ ٹوائلٹ میں سلپ ہوئی تھی نا ٹوائلٹ اور اس کا نام بھی بتا رہیں گے اس کا نام یہ تھا نا بیٹا وہ جاوید یاد ہے آپ کو مولانا صاحب آپ کیسے بتا جا رہا کہ تو بیٹا ہم سب جانتے ہیں اور پھر ہم ان سے اتنے امپریس ہو جائیں گے کہ ہمیں رہے گا کہ بلکل سچی بات کر رہے ہیں اور اب جو یہ آگے آپ کو فیوچر بتائے گا نا یہ فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کیونکہ فیوچر کون جاتا ہے صرف اللہ جانتا ہے اس نے صرف آپ کے جن سے انفرمیشن ڈاؤنلوڈ کی otherwise اس کے پاس کوئی انفرمیشن نہیں تھی یہ آپ کے دل کے حال بھی نہیں جانتا آپ اس سے ڈر رہے ہیں اس کو نہیں معلوم آپ کے دل میں کیا ہو رہا ہے یہ صرف ظاہری جو چیزیں آپ کی لائف میں ہوئی ہیں اس کے بارے میں کہہ سکتا ہے how you felt at that time he does not know he knows کہ یہ واقعہ آپ گرے تھے آپ کو چوٹ لکی تھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا امی نے ڈانڈا تھا امی نے مارا تھا اب وہ نے یہ کہا تھا یہ اس کو پتا ہے اور یہ آپ کو بتاتا ہے پھر وہ کہے گا اب فیوچر میں یہ ہوگا آپ پیسے نکالو پیسے دو مجھے اب آپ اس کو دیں گے ہاں بتاؤ 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 پھر وہ کوئی دردناک سی باپ بتا گا یوں ہو جا گا تو آپ سلم کے حدیث آپ نے فرمایا یہ ان کے جو شیاتین ہیں یہ جاتے ہیں ملائکہ سے انفرمیشن لینے کے لیے ایک سچ کے اندر ننانوے جھوٹ ملا دیتے ہیں اور پھر یہ مزید اس میں جھوٹ ملا کے آپ کو سناتا ہے تو پتا چاہتا ہے انہوں کو کچھ نہیں ہوتا سو اگر کوئی بندہ آپ کو پاس بتا رہا ہے اور کوئی سبب سمجھ میں نہیں آ رہا جان لے یہ بندہ جانا جادو کر رہا ہے اور یہ ابھی آپ کے ساتھ بہت بڑا فرار کرنے جا رہا ہے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے